موسمیاتی تغییر سے برعظم انٹارکٹیکہ کی برف کی چادروں کے حجم میں چالیس فیصد کمی آگئی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ پچیس سال سے زائد کے عرصے میں انٹارکٹیکہ کی پگلتی برف کی چادروں سے پچھتر خرب ٹن پانی سمندر میں شامل ہوا ہے برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیڈز کے محققین نے مطالعے میں ایک لاکھ سے زائد سیٹلائٹ ریڈار تصاویر کا جائزہ لیا اور برعظم پر انیس سو ستانوے سے دوہزار اکیس کے درمیان برف کی چادروں کے حجم میں واقع ہونے والی چالیس فیصد سے زیادہ کی کمی کا پتہ لگایا دوسری جانب اس دوران کچھ برف کی چادروں کے حجم میں اضافہ بھی دیکھا گیا ڈیٹا میں بتایا گیا کہ ایک تہائی برف کی چادروں نے اپنے اصل وزن کے تیس فیصد سے زائد حصہ کھو دیا ہے جس سے بڑی مقدار میں پانی سمندر میں شامل ہوا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں پانی کا اخراج سمندری کرنٹ کو غیر مستحکم کرتے ہوئے سمندر کی سطح میں اضافہ کر سکتا ہے ماہرین نے خبردار کیا کہ انسانی سرگرمیوں کے سبب ہونے والے موسمیاتی تغیر کا مطلب ہے کہ مستقبل میں برف کا تیزی سے پگلنا جاری رہے گا سائنس دانوں نے دیکھا کہ انٹارکٹیکہ کے مشرقی ساحل پر موجود تقریباً سب ہی برف کی چادریں پگل رہی ہیں جبکہ مغربی ساحل کی جانب متعدد چادروں کا حجم برقرار رہا یا اس میں اضافہ ہوا مجموعی طور پر انیس سو پچھتر کے بعد سے انٹارکٹیکہ کی برف پگلنے کے سبب پانچ سو نوے خرب ٹن پانی سمندر میں شامل ہوا سب سے زیادہ پانی گیٹز آئیس شیلف سے خارج ہوا جہاں یہاں سے انیس خرب ٹن پانی خارج ہو چکا ہے گلیشئر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کسی ایک سال کی زیادہ گرمی یا سردی سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بلکہ گلیشئر کے حجم میں اضافے یا کمی سے طویل المدتی موسمیاتی تبدیلی کی واضح تصویر سامنے آتی ہے ڈیویز کہتے ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ واضح طور پر ان کا حجم سکڑنا ہے جو انسان کی وجہ سے آنے والی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ بان سکتا ہے سن 2000 سے 2019 کے درمیان عالمی سطح پر گلیشئر نے مجموعی طور پر ہر سال 267 گیگا ٹرن پانی کھویا اور یہ شرح گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی آئس شیٹرز میں کمی سے زیادہ تیز ہو رہی ہے انٹارکٹیکا کی آئس شیٹ زمین کا 8.3 فیصد جبکہ گرین لینڈ 1.2 فیصد حصہ ڈکے ہوئے ہیں جبکہ گلیشئر نے زمین کا صرف 0.5 فیصد ڈکا ہوا ہے وہ زمین کا چھوٹا سا حصہ ڈکے ہوئے ہیں مگر وہ تیزی سے غائب ہو رہے ہیں گرمیوں میں انڈیز اور ہمالیا کی پہاڑیوں میں دریاؤں میں 70 سے 80 فیصد پانی گلیشئر سے آتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی گلیشئرز نہیں ہوں تو ہمالیا میں یہ ان 119 ملین کسانوں کے لئے تباہی ہوگی جو اس پانی پر انحصار کرتے ہیں دونوں انس دیسے سیلینڈ اور ڈیویز کہتے ہیں کہ ابھی بھی ممکن ہے کہ بدترین تباہی سے بچا جا سکے آئی پی سی سی نے پیرس معادے میں گلوبل وارمنگ کی سطح 1.5 ڈگری رکھی تھی ڈیورز کہتے ہیں کہ یہ 1.5 ڈگری اس بات میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہم ساری برف کھو دیں یا اس میں سے زیادہ تر رکھ پائیں اگر ہم 1.5 ڈگری سے کم رہے تو ہم بچ سکتے ہیں میرے خیال میں ابھی بھی وقت ہے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق ہمالیا گریشیرز کی برف خطرناک حد تک پگل گئی ہے جس سے گلوبل وارمنگ کے اثرات اب اور نمائع ہو گئے ہیں ایک نئی تحقیق میں سائنس دانوں نے امریکہ کی جانب سے فوجی حکمت عملی کے مشادے کے لیے تیار کردہ پرانی تصاویر کا معازنہ حال ہی میں خلائی جہازوں سے لی گئی تصاویر سے کیا تو معلوم ہوا کہ گزشتہ چالیس برسوں میں ہمالیا کے پہاڑوں پر واقع گریشیرز میں برف کے پگلنے کی رفتار دگنا ہو گئی ہے تحقیقی جرید سائنس ایڈوانسز میں چھپنے والی اس تحقیق کے مطابق سن دوہزار سے اب تک گریشیرز کی پہنچائی ہر سال اوسطاً آدھے میٹر تک کم ہوئی ہے مواقعین کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر درد حرارت میں اضافے کی وجہ سے بہت سے گریشیرز یاتو سکڑ گئے ہیں یا ان کی تیپ پتلی ہو گئی ہے گریشیرز کے پگلنے سے کئی مقامات پر جھیلیں بن رہی ہیں جن میں سے کچھ میں گرمی کے موسم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو جاتی ہے جس سے ان کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور نشیبی علاقوں میں اچانک سیلاب آ جاتے ہیں حکام کے مطابق شاید پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بھی گزشتہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور لوگوں کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تھا شہزاد فرامو شریف ڈیجیٹل موسیقی